موسیقی آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسٹرون سٹائل میں چکن آلو کا شربے والا سالن تو ریسپی کو فل ہوچ کریں اور چلیں ریسپی کی طرح چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چکن آلو کا مزیدار ریسٹرون سٹائل میں بنا ہوا سالن چلیں ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایتو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج نگت کی ریسپی میں ریسپی بننے جا رہی ہے بلکل ریسٹرون سٹائل میں چکن آلو کا شربے والا سالن تو ریسپی کو فل ہوچ کیجئے گا اور ریسپی بتانے سے پہلے وہی ہمبل سے ریکفیسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھی لگے بھی لائکن کو پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہن نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹ فین سب سے پہلے آپ کے پاس بہنچے گا جو بلکل فری ہے تو چلیں آئے ریسپی شروع کرتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں چکن آلو شربے والا سالن تو یہاں جی ہم نے لیا ہے ڈیڑی کلو چکن آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ریسپی کو کر سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس جو ہے پانچ عدد آلو تھے اس طرح سے میں نے لمبے سلائس میں آلو کٹ کر لیا ہے یعنی کہ ایک آلو سے چار جو ہے اس طرح سے لمبے سلائس کر لیا ہے تھیر جو ہے میرے پاس تین عدد پیاس تھی در میں نے سلائس کی چار در تماتر لیا ہے لسن ادھا خریمیش کا پیسٹ لیا ہے 3 ٹی بل سپون اور ساتھ ہم نے گرم مسالہ تو گرم مسالہ یہاں پر میں نے لیا ہے دو ادھا تیسپات کے چھوٹے پتے دو چھوٹی سی دالچینی کی سٹیک ون ٹی سپون لیا کالی والی جو گول مرچ ہوتی وہ اور ایک بڑی لائچی ایک بادین کا پھول اور تین عدد حری لائچی زیرہ نہیں ڈالنا ساتھ ہی لیا 1 ٹی بل سپون پسی ہوئی لال میرچ 1 ٹی بل سپون حلدی 1 ٹی سپون ہوم میٹ پسا گرم مسالہ 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون پسا دھنیا 1 ٹی سپون لیا میں نے پسی ہوئی کالی میرچ مسالوں کو بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں جی ہم بنا رہے ہیں تقریباً دو کلو کی ریسی پی 1.5 کلو چکن اور 1.5 کلو ہمارے پاس آلو تھے تو یہاں جی ہم نے ہاف کپ اویل ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیا سابود گرم مسالہ ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے پیاس کا ٹی بل ہوئی تھی وہ اور اس کو ہم نے لائٹ گولڈن فرائی کرنا ہے ہم نے ڈارگ گولڈن فرائی نہیں کرنا تو جب بھی آپ کوئی شوروے والا سالان بنائے تو اس کے لیے آپ نے اس طرح کی لائٹ گولڈن پیاس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ زیادہ اس کو فرائی کر دیں زیادہ تیز کرنے لیائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا شوروے والا سالان ہوتا ہے اس کا ٹیز جو ہے بہت تیز ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقے میں جو ہے تھوڑا سا کڑوا پناتا ہے تو آپ نے اس بات کے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی شوروے والی ریسی پی بنانی ہے اس کے اندر اسی طرح سے لائٹ گولڈن فرائی پیاس کو کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر تھری ٹیبا سپون لسن ادک ہری مشکا پیسٹ تو تمام ریسی پی کی جتنے بھی اگزہ ہیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں جی ہم نے اس سے اس کو مکس کرنا ہے دو تین منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے بات ہم اس کے اندر ڈالیں گے بھوننے کے بات جو ہم نے ٹماٹر کاٹے ہوئے تھے چار ادت وہ بڑے ٹماٹر تھے وہ ہم نے باریک اس طرح سے کاٹ لیا تھے اور یہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہلے ہم کر رہے ہیں اچھے سے اس کو مکس اور فیس کو ہم تھوڑا اور پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں تو یہاں میرے چینل پر میرے جتنے بھی نئے ویورس آ رہے ہیں مجھے پیارے پیارے کومیٹس کرتے ہیں تو پلیس آپ لوگے کومیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ویوز بہت کم ہوتے ہیں تو پلیس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کومیٹس جو ہیں میرے ہزار پہ پہنچ جاتے ہیں نو سو پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ویوز جو ہیں تین سو چار سو آتے ہیں اس بات کا سمجھ نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہے تو پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور جو میرے ریسی پی پر کوئی بھی ایٹس چلتا ہے اس کو اس کیپ مت کیجئے گا پلیس اس کیپ مت کیجئے گا اس کو جو ہے ریسی پی کو ایٹس کے ساتھ دیکھ لی جیے گا کیونکہ میرے چینل مونو ہو گیا ہے اور آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو یہاں جی ہم نے مسالہ بھی ڈال دیا ہے رائے مسالہ پورڈر اور اس کو بھی بھون لیا اچھے سے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چکن اور چکن کو بھی ہم ڈال کے اچھے سے بھونیں گے تو آپ لوگوں نے بہت اچھا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے بھی اسی طرح سے میرا ساتھ دیں گے اور میری فل سپورٹ کریں گے تو میری ریسی پی کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں اور پیارے پیارے کومنٹس کرتے رہیں تو میں آپ کے ساتھ جتنی بھی ریسی پی شیئر کرتی ہوں تمام جو ہے ہوم میڈ مسالے کی ریسی پی سے شیئر کرتی ہوں کوئی اسی میں آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر نہیں کرتی جو بزار سے مہنگے مہنگے ڈبے یا بزار سے کوئی اسی چیز ہو جو ہر گھر میں موجود نہ ہو تو میں تمام مسالے بھی جو بناتی ہوں تمام گرم مسالہ گھر میں موجود ہوتا ہے اسی سے میں اپنے مسالے بنا کر تیار کرتی ہوں اور اسی سے آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کرتی ہوں تو یہاں چکن ڈالنے کے بعد میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہے اس کے اندر آلو کیونکہ ہمارے آلو بوائل نہیں ہے کچھیں تو ہم نے ساتھ ہی چکن کے ساتھ پکانا ہے تو اس کو اچھے سامنے کرنا ہے میکس اور اس کے بعد ڈالنی ہے اس کے اندر ہری مرچیں تو یہ بڑا ہی لذیذ بنتا ہے آلو شربے والا جو ہے چکن کا سالن اس کو جو ہے آپ چپاتی نان رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور جو شربے والی چیز ہوتی ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس سے ہماری ہیلتھ پر کافی اثر پڑتا ہے جو ہم زیادہ تر چیزیں کیا کرتے ہیں ہم بھنی ہوئی زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے ہماری اتنا سید پاسا نگلتی لیکن جو چکن کا جتنا بھی سوپ ہوتا ہے وہ اچھے سے شربے میں ہمارے آ جاتا ہے جو شربے والا سالن ہوتا ہے اس کو بنا کے خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی دیں تو یہ بچوں بڑوکینیں سب کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے تو اس طرح سے کبھی شربے والا سالن بھی کھانا چاہیے تو یہاں جی ہم نے پانے ڈال دیا اس کے اندر تو میں اس میں ایک گلاس پانی اور مزید ڈالوں گی کیونکہ ہمارا جو ہے چکن آلو دونوں کچھے ہیں اور ہم نے ان کو گلانا ہے تو یہاں جی ہم نے دو گلاس پانے ڈالا ہے آپ اپنے چکن اور آلو کے حساب سے پانے اس میں اٹ کریں تو جب بھی چکن لیں اس بات کا خیال کریں کہ چکن زیادہ بڑا نہ لیں وہ جو ہے زیادہ جو بڑا چکن ہو جاتا ہے تو وہ کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور گلنے میں بھی ٹائم لیتا ہے تو یہاں ہم درمیانے سائز کا چھوڑا چکن لیتے ہیں وہ جلدی گل جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو گلاس پانی میں ہمارا چکن بھی اچھے سے گل گیا ہے اور ہمارا آلو بھی اچھے سے گل گیا اور دیکھیں اتنا شوربہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے کیونکہ چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا تھا اور جو ہم نے ٹاماٹر وگرہ ڈالے تھے اس نے بھی تو یہاں اس ٹیم پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہارا دھنیا اور ہم فلیم گو کریں گے بن اور اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے گھر کے ہی مسالوں سے ہم بہت اچھے اچھی ریسپی بنا سکتے ہیں تو بزار کے ڈبے والے مسالے لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی آپ ہے ہلدی کھائیں اور ہلدی کھلائیں تو جب آپ اس طرح سے یہ شربے والا سالان بنا کے فیملی میں سرف کریں گے تو آپ ایک ہی جانے گھر والے بار بار اسی سالان کی فرمائش کریں گے تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو اس ٹیم پہ ہم اس کو کر رہے ہیں سرونگ پلیٹ میں ڈیش آؤٹ اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو بہت ہی یمی ہمارا چکن آلو کا شربے والا سالان بن کر تیار ہوا ہے جیسے ہم ہوتلوں سے ریسٹرون سے لاتے ہیں بلکل وہی خوشبو آ رہی ہے آپ اسی طرح سے بنائیں اور انجوائے کریں اور نگت کی ریسپی کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے ہیں آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ